جی اسلام علیکم ویورز آپ کا ہوسٹ بکار راول ڈیم پشتے والی سائیڈ پہ آ گیا ہوں میں آج پھر سے استاج ہی بیٹھے ہوئے ہیں راول ڈیم اور کل ہم نے کیوں کہ بیٹھنا ہے تو اس وجہ سے اپ ڈیٹ لینے آئے ہیں کیا کوئی پوزیشن ہے پانی پھر سے تو نہیں گندہ ہو گیا بوٹی کی وجہ سے آپ کو بھی اپ ڈیٹ مل جائے گی اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہو راول ڈیم پوچھتے والی سائیڈ پہ تو آپ کو بھی اپ ڈیٹ ملے گی تو ابھی میں آگے جا رہا ہوں ابھی پارک میں تھا آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا خوبصورتی کیسے گرینری ہوئی بھی ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے بڑا خوبصورت موسم آسمان بھی دیکھیں کیا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں بڑا خوبصورت منظر ہے اگر انجوئے کرنا چاہتے ہیں آؤٹنگ تو آج شام آؤٹنگ کے لیے بھی جا سکتے ہیں بچوں کو فیملی کو لے کے آپ باہر میں تو راول ڈیم آئے ہوں اپنا شوق پورا کرنے آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے کتنے شکاری بیٹھے میں کل تو اچھا خاصا رش تھا شکار بھی ہو رہا تھا راول ڈیم تو آج دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے راول ڈیم کی آگے جا کے ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لیے آپ کو سوچا یہ خوبصورتی دکھاؤں کیسے خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہ سبزہ اور تب سبزہ ہی سبزہ ہوا ہے یہ جی مین پوائنٹ پہ آئے ہوں میں راول ڈیم کے مین پوائنٹ پہلا جو پوائنٹ آتا ہے کافی زیادہ شکاری بیٹھے ہوئے ہیں چیک کریں یہ دیکھیں کیسے شکاری بیٹھے ہوئے ہیں ہر طرف شکاری شکاری قدر بہتر ہے پانی آج صفائی کچھ ہے آپ کو آج پہاڑوں کا بھی منظر دکھاتے ہیں یہ چیک کریں پہاڑ کیسے خوبصورت نظر آ رہے ہیں امید ہے یہ وانس کی بلیڈنگ اور مچھر بہت ہے جی یہاں پہ ڈنگی مچھر اس سے بھی بچنا ہے آپ نے یہ بھی آپ ڈیٹھ دیتا جاؤں ہوں اپنے ساتھ ساتھ ویورز کو کہ جب آپ راول ڈیم آؤ تو ماسکیٹو کیلر ساتھ لے آئے لوشن جسم پہ ہاتھوں پہ لگانے کے لیے تا کہ آپ کو مچھر نہ کٹے کیونکہ بوٹی ہے بوٹی کی وجہ سے کافی سارا مچھر جمع ہوا ہے اور آج کا ڈنگی کا بھی سیزن چاہ رہا ہے تو یہ بھی پرابلم ہے تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے دیا رکھنا ہے یہ نیچے جاتے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کوئی صورتحال ہے راول ڈیم شکار ہوا ہے انہیں نہیں ہوا آپ کا خوست بکار اس ٹائم میں راول ڈیم مین پوچھتا بھی ہوں تو وہ یہ شکاری بیٹھے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جن کی حال ہے صحت بھی ٹھیک ہے کیا کوئی پوزیشن رہی جی راول ڈیم کی کوئی بائٹ شائٹ نہیں ملی کب سے آئی میں صبح سے آئی میں کوئی بائٹ نہیں آپ کو ملی یعنی کی یہ بھائی صبح سے آئی ہے تو کچھلی کی کیا پوزیشن ہے کچھل آ جا رہا ہے یا اچھا 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 یعنی کبھی اس طرف آ رہا ہے جب ہوا اس طرف کو ہوتی ہے تو پھر ادھر آ جاتا ہے جب اس طرف ہوتی ہے تو بنیگالا سائیڈ پر چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا کچھلے کی یہ پوزیشن ہے کہ جی لیکن جو سارج یہ جھڑا ہے یہ نہیں چلا یہ اچھا یہ جو سٹک ہوا ہے جو کنارے کے ساتھ اچھلی ہوا یہ ہے کیونکہ اس کے نیچے بوٹی تھی بوٹی جو کنارے میں تھی نا اس نے نیچے سے اپنی جڑے اور اس کی جڑے اپس میں جھکڑ لیں ہیں جس کی وجہ سے یہ آگے پیچھے مومنٹ نہیں کر رہا جو سامنے سے جاتا ہے کیونکہ گہرا پانی آگے تو وہ اوپر سے ہوا کے ساتھ آگے نکل جاتا ہے یہ آج کی اپ ڈیٹ ہے یہ مین پوائنٹ اچھا پوائنٹ ہے لانگ کاسٹنگ کریں شورٹ کر رہے ہیں لانگ کریں تھوڑی سی اگر میڈیم آپ کرو تو اس پہ بھی بیٹ نہیں ملی آپ کو اچھا اچھا تو یہ بھی عالمی ہے راوائی ڈائیم کی گیم کیونکہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہے کبھی گیم اچھی ہو جاتی کبھی نہیں چارہ کیا تھا آپ نے چارہ کیا ہوا بھائی نے تو خدا کرے کہ اچھا شکار وہ وہ پوائنٹ تو بہت زبردست ہے آگے اچھا خوبصورت بیٹ بنتا ہے اس کے تو برحال قسمت نصیب کی بات ہے بلائنڈ گیم ہے یہ اس میں کوئی کنفرم کوئی شکاری نہیں بتا سکتا آپ کو کہ آج اسے گیم ہونی ہے کہ نہیں ہونی میں نے ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں جو نئے شکاری ہیں جو اس چیز کا جذبہ رکھتے ہیں اس میں ان ہونا چاہتے ہیں فشنگ میں کہ یار دوسروں کو دیکھے ان کی ویڈیو کے یار بڑا شکار مارتے ہیں شکار بھائی نصیب کی بات ہے جب آپ کے سامنے مشلی آجے گی آپ کو گیم ہوگی آپ پھر اس وقت کچھ بھی لگا لو کچھ سپیشل بائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مشلی آپ کے سامنے آج ہے تو آپ کچھ بھی لگا کے پھینک ہو کے کیونکہ مشلی آپ کے سامنے ہے راؤنڈ پہ اور تھکی بھوکھی ہے تو وہ آپ کی ہر قسم کی بائٹ اٹھانا شروع کر دے گی سردیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو سپیشل بائٹیں تیار کرنی پڑتی ہیں کیونکہ مشلی گہرائی میں ہوتی ہے اسے مجبور کرنا پڑتا ہے اپنے پاس لانے میں کیونکہ یہ سیزن جو چل رہا ہے اس میں تو مشلی ویسے ہی قریب آئی ہوتی ہے اس میں اگر آپ کے سامنے مشلی آگیا ہے ڈار اس کا تو پھر کوئی بھی بائٹ آپ کی چل سکتی ہے تو یہ آگے بھی شکاری بیٹھے ہوئے ہیں آگے اب میں آج یہ آخری پارٹی کے پاس جاؤں گا پھر آگے لیفت آج لیفت سائیڈ پہ جاؤں گا کہ استاج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا انٹرویو لیں گے شکاری بیٹھے ہوئے ہیں بڑا مولشل بنایا ہوگا ہے انہوں نے بھی پوچھتے ہیں کیا کوئی صورت بائٹ میری ملی بائٹ ملی ایک ڈانا ہم نے نکالا ہے کس کیا سائز لگا ہے بس ایک ہی بائٹ میلی اس پوائنٹ سے اور یہ ساتھ والی پارٹی چھے ساتھ ہائی بریڈ کے نرین تھیل بھی لگ رہا ہے راول ڈائم اور ہائی بریڈ اور تھیل تقریباً سیم سیم یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن تھیل کا ذرا موچ چوڑائی میں زیادہ ہے پھیلا با زیادہ ہے تو ہائی بریڈ ہے اس کا تھوڑا سا کم ہے تو یہ فرق ہے اور مچھر تھے آج صبح مچھروں نے تنگ نہیں کیا میں نے ٹی شٹ پہنی ہوئے مجھے تو کاٹ رہے ہیں مچھر بعض لوگوں کو کاٹتے ہیں بعض لوگوں کو نہیں تو یہ آگے پارٹی بھی بیٹھی ہے یہ ساتھ والی پارٹی کو ساتھ آٹھ دانے میرا ہائی لگی ہیں اور ان بھائیو کو ایک دانہ لگا ہے پیل وقت تو پنڈی سے یہاں میں یہ آپ نے نیش اور کیچ کے راڈ لی ہیں اس کا کوئی ایکسپینینس بہتر ہے یہ کیونکہ نیش کاری جو ہیں وہ پرچیزنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیونکہ پرچیز کیوں میں میں نے دیکھا تو کیا رزلٹ ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے ہم نے نیش تو نہیں لی ہے کافی عرصہ ہوگیا ان کو کٹ آب بھی نہیں لگ رہی ہے کتنا عرصہ ہوگا ہے اس کو تقریبا نا چھے ساتھ سال ہوگی اچھا اچھا پرانے شور کہا چاہتے ہیں ایک دو تین چاہ پانچ سے چھے کڑوں والا شور کہا چاہتے ہیں لیکن بھائی نے کٹیسی خوبصورت رکھی ہوئی ہے کہ یار میں جج نہیں کر پایا کہ یہ پورانے ہیں کہ نئے ہیں یہ جی ایک چیز اور میں جیسے بتاتا ہوں آپے جن لوگوں نے اب یہ شکار سے بھائی جائیں گے تو اس کی صفائی کر کے رکھیں گے اور اویل لگا دیں گے تو یہ چمکدار رہیں گے شائن اپنی بہار رکھیں گے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت کٹ یہ دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں کیسے چمک رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے نئے پرچیزنگ ہوئی ہے لیکن یہ پرانے راد ہے ان کے ساتھ آٹھ سال پرانے راد ہے خوبصورت کی ٹکی ہوئی ہے بھائی نے سنبھال کے تو جو شکاری نئے ہیں ان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ شکار سے جاؤ واپس تو اگلی دن ایک دن کرسٹ کر کے اگلے دن اپنی لازمی کٹ کو صاف کر کے رکھیں تاکہ اس کی شائننگ بہال رہے تو یہ آگے بھی شکاری بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اچھی گیم ہوئی ہے اگل میں لیفٹ سائیڈ پر جاؤں گا یہاں سی بھائی ہوم آئیڈیا فیشنگ چینل ہوم آئیڈیا یہ جس آجی کو بائٹ ملی ہے میں تھی استاجی کے پاس تو یہ استاجی کو بائٹ ملی ہے بتا نہیں اب کیا لگا ہوا ہے چیک کرتے ہیں یہ استاجی دانہ نکا رہے ہیں چیک کریں یہ آگے پانی کا نظارہ دیکھیں خوبصورت دانہ یہ گھوم گیا اس طرف آگیا رادوں کے نیچے آگیا دانہ یہ آئی بریڈ ہے یہ چیک کریں یہ آئی بریڈ کا دانہ لگا ہے موسم بھی دیکھیں کیسا خوبصورت بنا ہوگا ہے زبردست قسم کا موسم ہے لیکن نیچے پوائنٹ پر حبس بہت زیادہ ہے اس کا بھی آپ نے حیاء رکھنا ہے تو ابھی ہم چلیں گے گھر واپس تو آپ کو بتاتے ہیں کیا آپ کو سیچویشن رہی ہے اگر آئی جا یہ جی یہ ایک اور بائٹ یہ جی ایک اور بائٹ کیا ہوا ہے یا ریان بڑی ہے چھائی آپ ایک ایک ہوا ہے سارہ لگتا ہے آجا 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 بہتا جا آجا بہتا جی آجا اچھے را پوائنٹ دیکھیں جی خوبصورت پوائنٹ ایک اور بائٹ کے ساتھ استاج جی پتھا لگا ہے نرین کا پتھا ہے ووو کوئی بھی ہے جبردست خوبصورت بائٹ کبھینکے نارڈ اپنی چیز کبھینکے نارڈ آبیس کنن ہے اگر نارڈ جوڑے ہی نارڈ اپنی چیز ہے موسیقی